مجھے معلوم ہے ملکھا چنگ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا نائنٹی میں ہوں دو سال، سال، ایک سال، چار سال اور نکل جائیں گے مگر ملکھا چنگ کا نام زندہ رہے گا یہ میں آپ کو بتا دوں بھئے ملکھا چنگ کی طرف سے سب کو نمشکار اور پیار ہندی کو آپ سمیٹے ہیں نا سارے اچھی بات ہے ہندی میں بات سکتا کیونکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں دنیا میں اسی ریجز دوڑی ہیں اور جہاں بھی ہندی میں دیا ہے وہ ہندی میں دیا ہے ہندی کے علاوہ میں بات نہیں سکتا ہے اب ہر فنکشن پہ جانا مشکل ہوتا مگر پھر بھی میں نے اپنے مینیجر سے کہہ رکھا ہے کہ مجھے ایسے فنکشن پہ لے کے جلو مہینے کے اندر دو دین بار جہاں بھی ملکھا چنگ کے جانے سے کسی بچے کو چنگاری لگ جائے اور وہ ملکھا چنگ بائی سے دکھانے سکتا بہت ہی شکر گزاروں کے جنہوں نے مجھے اور بیٹا جی کو یہاں پہ بلائیا اور جتنے یہاں پہ گیس بلائے ہیں ان کو عزت اور مان دیا میں آپ لوگوں کا بہت ہی شکر گزاروں آج زندہ مثال ملکھا جی کی آپ کے سامنے ہے ملکھا چنگ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسین گیمز کیا ہوتی ہیں اولمپک گیمز کیا ہوتی ہیں چار سو میٹر کیا ہوتا ہے ہنڈر میٹر کیا ہوتا ہے کچھ معلوم نہیں تھا میرسن کیا ہوتی ہے کچھ معلوم نہیں یہ سارا آج کریڈٹ میں دیتا ہوں اپنے طرح سے وہ آرمی کو دیتا ہوں اگر میں آرمی میں نہیں جاتا تو شاید ملکھا سنگھ اور آپ نے بیش کرنا ملکھا دنیا بھر میں اوچہ نہیں ہو تو دوستو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی کے اندر ہارڈ ورک کرنے کا مادہ ہونی چاہیے مل باور کنی سے جب ملکھا سنگھ کو پتا چلا کہ چار سو میٹر کا یہ والد ریکارڈ ہے میں اس کو توڑ کروں ہمت کیا ملکھا سنگھ کیا تھا مجھے معلوم ہے کہ چھے گھنٹے میں روز ہونا کیا تھا اور گیر جاتا تھا پانی جالنے والا موں میں کوئی نہیں تھا نیچے پرس پر سویا کرتے تھے اور کیا تھا کہ صرف کلیپنگ ہوا کرتی آج کا تو پیسہ بہت آگیا ہے ہمارے زمانے میں ہمیں کسی نے میں نے ورلڈ ریکارڈ توڑا میں نے ایٹی ریسز دنیا میں دوڑی سیونٹی سیونٹی جیتی مجھے آج تک کسی نے ایک دھیلا نہیں مگر دوستو مجھے معلوم ہے ملکھا دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا نائٹی میں ہوں دو سال سال ایک سال چار سال اور نکل جائیں گے مگر ملکھا چنگ کا نام زندہ رہے گا یہ میں آپ کو بتا دوں آگے لیے ہمارے دنیا کی شان ہمارے یوہوں کے نئی جنریشن کے ادرش جو آنے والے وقت کے اندر سردار ملکھا سنگھی کو ان کی سوچ کو دیکھ کے ان کے کام کو دیکھ کے ایک نیا مشن لے کے مطر بھومی کا نام سردار ملکھا سنگھی طرح پوری دنیا میں اوچا کریں گے سب سے پہلے تو میں یہ جرور بھگوان سے پریر کروں گا کہ اتنے حملوں کے بعد چودہ حملوں کے بعد جو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں شریر کے آدھے حصے میں لوہا ہے بھگوان سے آج صبح صبح یہی پراتھنا کروں گا میری بجی ہوئی زندگی بھی سردار ملکھا سنگھی کو لگ جوان والے جنریشن کے لیے ایک نیا جوز پیدا کریں گے نبے سال کی عمر میں ابھی بھی اتنی تغریس بیچ ان کے ایک ایک شبد میں ہمارے سب کے لیے سیکھنے والا ہے جروری نہیں ہے کہ ہم وردی پہن کی مطر بھومی کا نام اوچا کر سکتے ہیں وردی کے بغیر بھی اگر آپ سنگل کریں سردار ملکھا سنگھی نے وردی بھی پہنی اور وردی کے بغیر دھوڑ بھی لگائی اور پوری دنیا میں نام اوچا کیا اگر آپ آج یہ سنگل کرنے آپ کسی بھی رابطے میں ہیں سوچنا ہے کہ نیچن ایس پر مطر بھومی سب سے بڑی ہے تو آپ ضرور کسی نہ کسی منزل کو پہنچ کر کے سردار ملکھا سنگھی کی طرح اپنا نام اوچا کریں گے پہنچ کریں گے پہین کی پہنچ کریں گے 因為 پہنچ takس کریں گے